السلام علیکم ناظرین آج کمرہ عدالت میں امران ریاض خان کا کیس تھا میری جو بزرشن ہے صرف آئیں بائیں شائع ہوئی پنجا پولیس کی طرف سے کیا کوئی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے کہ امران ریاض خان جو ہیں وہ بازیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں امران ریاض خان کے وکیل ہم آج ساتھ رانہ معروف موجود ہیں پنجا پولیس شاید کچھ کرنا ہی نہیں چاہ رہی یا بے بس ہے لاچار ہے شاکر بھئی آپ صبح و شام جو ہے وہ انہی عدالتوں کے اندر روز کبریج کرتے ہیں روز آثورٹیز کے اور لیٹیگنٹس کے جو ہے وہ موقف دیکھتے ہیں عدالتوں کے سامنے آپ کی رائے کو بلکل جو ہے وہ رول آفٹ نہیں کیا جا سکتا آپ نے بڑی مناسب اور جو ہے وہ موثر قسم کی رائے قائم کی ہے کہ یہ صرف آئی وشور ہے عدالت کے ساتھ صرف جو ہے وہ خطو کتابت دکھائی جاری ہے عدالت کو جبکہ عمران ریاض خان کی ریکاوری کی حد تک بلکل کسی طرح کی کوئی پروگرس نہیں بتای جاری نہ ہی جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھے لوگوں کی ایڈنٹیفکیشن جو ہے وہ ابھی تک سامنے آئی ہے نہ ہی ان گاڑیوں کے مالکان کی ایڈنٹیفکیشن ابھی تک پلے سامنے لے کے آئی ہے نو دن گزر گئے ہیں خدارہ نو دن گزر گئے ہیں یا دس کی رات اور گیارہ کی صبح سے جو ہے وہ ابڈکٹیڈ ہے آج نو دن گزر جانے کے باوجود بھی پولیس صرف خطو کتابت عدالت میں دکھا رہی ہے کسی طرح کی کوئی محصل کاروائی نہیں دکھا رہی نہیں بتا رہی اس کے ویر آباؤٹس کو ابھی تک پولیس جانچنے میں یا آئیڈنٹیفائی کرنے میں بری طرح سے ناکام دکھائی دیتی ہے آج عمران صاحب کے جو والد تھے وہ عدالت کے روبرو آپ دیتا ہو گئے انہوں نے کہا کہ عمران ریاض کو مار دیں روز روز کی تفلیت دینے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ دل کو سکون آ جائے گا یہ جملہ جو ہے وہ انسان جو ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ آخری آپشن سے بھی آگے کی بات ہوتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے جو جذوات ہیں اور آپ تو ان کو روز ملتے ہیں کیا بیٹ رہی ہے ان کی فیملی پر اور عدالت میں جو بیان ہے اس کی حوالے سے عمران ریاض خان کے والد کا جو بیان تھا اس نے آج سب کو جو ہے وہ کوٹوں میں آپ دیدہ کر دیا ان کا اتنا ایموشنل اور اتنا ٹچی قسم کیا بیان تھا وہ اتنے جذبات میں اتنے زیادہ جو ہے وہ بہے ہوئے تھے کہ وہ سچی باتیں بھی جو ہے وہ کرتے چلیں گے کسی نے جورت نہیں کی آج تک جو ہے پولیس نے جیل آتھارٹیز نے یا ڈیپٹی کمیشنر نے جس نے وہ آرڈر جائی کیا تھا ایمپیو کا اور بعد ازام ویڈڈراؤ بھی کر لیا کسی کے کہنے پر ان کی جورت نہیں کہ وہ کسی جس کو ایڈنٹیفائے کر سکیں مگر آج اس کے والد نے صرف آئی جی صاحب کی اپنی جو ہے وہ نون کمپیٹنس کی بنیاد پہ ان کی اپنی ایک رونگ امپلیکیشن کی بنیاد پہ اس ان کی سٹیٹمنٹ پہ کہ شاید عمران ریاض خان نے اپنے آپ کو سیلف اپڈکٹ کیا ہوئے اپنے آپ کو چھپا لیا ہوئے اس بات پہ جو ہے وہ غمزدہ ہوئے رنجیدہ ہوئے آپ دیدہ ہوئے اور عدالت سے آکے انہوں نے ریکویسٹ کی اور اپنی بات سنوائی انہوں نے نہ صرف جو ہے وہ اپنے بیٹے کی غمشدگی کے بارے میں انتہائی جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا بلکہ انہوں نے پولیس کی بدنیتی کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھا انہوں نے اپنی درخواست میں بھی جس کے پر مقدمہ درج ہو چکا عمران ریاض خان کے اگواہ کے بارے میں انہوں نے پولیس کو جیل آثورٹیز کو اور ڈپٹی کمیشنر کو بقاعدہ طور پہ ان نامعلوم افراد کے ساتھ ذمہ دار ٹھہرائے ہیں ان کو امپلیکیٹ کیا ہے ابھی تک پولیس نے کسی جیل آثورٹیز کو یا اپنے ہی پولیس افثان کو جنہوں نے اسے غلط طور پہ ائرپورٹ سے غیابتار کیا تھا کچھ ہی کو ابھی تک پتیش کا حصہ نہیں بنایا جو پولیس کی اپنی پرفارمنس پہ بہت بڑی جو ہے وہ انگلی اٹھا رہی ہے ان کا ابھی تک کسی طرح کا سنجیدہ جو ہے وہ اٹیچوڈ انویسٹیگیشن میں بھی سامنے نہیں آ رہا مہدر عدالت میں محض خطو کتابیں دکھائی جا رہی ہے محض باتیں سنائی جا رہی ہیں ابھی تک عمران ریاض خان کی حد تک اس کی ریکووری کی حد تک اور اس کے ویر اپوٹس جاننے کی حد تک کسی طرح کی کوئی مصدقہ یا موثر رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں نہیں دی جا رہی ہے سے پچیس منٹ تک کوشش کی جاتی رہی عمران ریاض کی وہ ویڈیو جب وہ جیل سے باہر لے جا کر نامعلوم افراد جس میں سے تین جنہوں نے ماسک پینا ہوا تھا دو جو ہے وہ تھوڑے سے ایڈنٹیفائی تھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ غائب کر دیا گیا ہے یا پھر اس ویڈیو سے ان لوگوں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ آج کمرہ عدالت میں وہ ویڈیو بیس منٹ تک چیف صاحب کہتے رہے کہ وہ چلائیں وہ نہیں چلائی جا سکی ڈیلے بہانے کیے جاتے رہے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ویڈیو غائب تو نہیں کرتے گئے یہ اس ویڈیو کا آج اس عدالت میں نہ چلنا اور پولیس کی طرف سے بھی اس کی ادم دستیابی ہونا یہ اگین جو ہے وہ پولیس کی اپنی پرفارمنس پہ بہت بڑا سوال ہے وہ پولیس جو اس عدالت میں موجود تھی جنہوں نے وہ ویڈیو خود جو ہے وہ اس عدالت میں دیکھی ہے پریزن آثورٹیز نے اسے دکھایا ہے پولیس کی بدنیتی سے ظاہر کرنے کے لیے اور کون کتنی چیزیں سامنے ہیں کوئی آپ سے میٹنگ ہوئی کوئی انہوں نے ریفنگ دی کہ ہم نے اتنا کام کر لی ہے آئی جی پنجاب نے یا ان کی کسی نمائندے نے کہ ہم نے آج وہ کہہ رہے تھے پچاس کسی ٹی وی فوٹیجز اکٹھی کی ہیں جیو فینسنگ کی ہے دیگر چیزیں نکالی ہیں کوئی لوگ مل سکا ہے کہ وہ گاڑی جیل سے نکال کر کہاں کس طرف کس وقت کی نائی جو ہے وہ ابھی تک ایک انڈیکیشن دی گئی ہے کہ اس گاڑی کا نمبر جو ٹریس ہوا ہے اس کے مالکان کو نکلیں ان کو ابھی تک شاملے تفریج کیا گیا کہ نہیں کیا گیا اس گاڑی کا کہاں تک جو ہے وہ جانا ابھی تک ثابت ہوا ہے کوئی روٹ جو ہے اس کا ڈیٹرمنٹ نہیں کیا گیا کوئی روٹ ابھی تک ایڈنٹیفائی کر کے دکھایا نہیں گیا وہ لوگ آجائی جی صاحب کی اپنی سیٹمنٹ تھی کہ دو لوگ اس میں بقاعدہ طور پر جو ہے ان ماس تھے ان کو بالکل دیکھا جا سکتا ہے ایڈنٹیفائیبل ہیں ان کی حد تک جو ہے وہ ایڈنٹیفکیشن ہو سکتی ہے ابھی تک اس کی حد تک بھی کسی طرح کی کوئی رپورٹ نہیں ہے اگر لاہور والے واقعے میں جناہ ہاؤس والے واقعے میں 35000 لوگوں کے ایڈنٹیفکیشن پولیس کر سکتی ہے تھوڑے سے دنوں کے اندر تو امران ریاض خان کے کیس میں وہ جو دو لوگ بلکل سامنے نظر آ رہے ہیں جن کے مکمل فیس واضح ہیں ان کی حد تک ایڈنٹیفکیشن پولیس کرنے میں ناکام کیوں ہیں یہ تمام چیزیں پولیس کی اپنی بدنیتی اور اپنی ناکامی کو جب اظاہر کرتی ہیں آخری question جب وہ چاہیں گے امران ریاض بازیاب ہوں گے یا سامنے آئیں گے اور اگر وہ نہیں چاہیں گے تو کیا امران ریاض ہم نہیں دیکھ سکیں گے دیکھیں میں ان کی مرضی پہ جنہوں نے اس کو abduct کیا ہوئے میں نہیں قطعی طور پر سمجھتا کہ جب معاملہ ایک عدالتِ عالیہ کے اندر پیننگ ہو ایک عدالتِ عالیہ کے معاملہ اندر پیننگ ہو چیف جسر صاحب اس کے ڈیوڈیکیشن کر رہے ہیں اس کے پر موجود وہ abducties جو ہیں جن لوگوں نے اس کو abduct کیا ہے اگوا کیا ہے kidnap کیا ہے ان کے میں اتنے حوصلے بلند نہیں دیکھتا کہ وہ اس معزز عدالت کے سامنے اپنی مرضیاں چلا سکیں آخر کار ان کو bend down کرنا پڑے گا اور معزز عدالت جو ہے وہ امران ریاض خان کو recover کروانے میں اپنا موثر کردار ادا کرتی نظر آئے گی